بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین تمام طریفے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے لیے جو تمام جہانوں کی خالق مالک اور پیوردگار ہے اور لاکھوں کروڑوں اور بونکھر بندرود اور سلام اللہ تعالیٰ کی آخری نبی اور رسول حضرت محمد مصطفیٰ حمد مجتبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ناظرین آج کی سوڈیو میں حمد وقصداردی آرڈیننس کیا ہوتا ہے اور یہ کن صورتوں میں نافذ کیا جاتا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے یہ ناظرین بہت اہم موضوع تھا مجھ سے اس کے بارے میں کئی دفعہ پوچھا گیا تو سوچا کہ آج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کر دوں تو ناظرین شروع کرتے ہیں اپنے اس موضوع کو یعنی کہ صداردی آرڈیننس کیا ہوتا ہے اور یہ کیوں جاری کیا جاتا ہے کی انحلات میں جاری کیا جاتا ہے تو ناظرین یہ جو صداعاتی آرڈیننس ہوتا ہے یہ ایک خاص قسم کا اختیار ہے جو پاکستان کا صدر ہے اس کو جو پاکستان کا آئین ہے اس نے دیا ہے صدر جو ہوتا ہے وہ بغیر پارلیمنٹ کے قانون کی کسی بھی آرڈیننس کی جو منظوری دے سکتا ہے اسے جاری کر سکتا ہے جیسے حالیہ جو پیرنس کے حوالے سے ایک آرڈیننس آیا اسی طرح کافی زیادہ آرڈیننس آئے تو ناظرین صدر جو ہوتا ہے کن حالات میں جو ہے وہ صداعاتی آرڈیننس جاری کرتا ہے تو ناظرین یہاں پر میں یہ بتاتا جنہوں کہ صدر جو ہوتا ہے عموماً ان حالات میں صداعاتی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کرتا ہے جہاں قانون سازی کی فوراں ضرورت ہو اور پارلیمنٹ کا اجلاس بھی جو ہے وہ بھی نہ ہو رہا تو تب کیا ہوتا ہے صدر جو ہوتا ہے وہ فوراں ایک صداعاتی آرڈیننس جو ہے وہ جاری کرتا ہے تو صداعاتی آرڈیننس جو ہے یہ کب تک جو ہے یہ نافذ رہتا ہے تو ناظرین آپ کو یہ بتا دوں کہ صداعاتی آرڈیننس جو ہوتا ہے وہ چھے ماہ تک نافذ العمر رہتا ہے اور چھے ماہ بعد یہ خود با خود ختم ہو جاتا ہے لیکن یہاں پر کچھ شرائط بھی ہیں وہ یہ کہ اگر گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ سے اس جو آرڈیننس جو ہوتا ہے صدر نے جاری کیا ہوتا ہے اس کو پاس کروا لے تو یہ جو ہوتا ہے قانون کا حصہ بن جاتا ہے اور یہ جو ہے نافذ العمر رہتا ہے تو جس کو ختم کرنے کے لیے پھر پارلیمنٹ سے ہی رابطہ کرنا پڑتا ہے یعنی کہ پارلیمنٹ جو ہوتی ہے پھر اس جو قانون جو یہ آرڈیننس بنا ہوتا ہے اس کو ختم کرتی ہے اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں کہ ابھی حال ہی میں صداتی آرڈیننس کے ذریعے سینٹ الیکشن کی جو ووٹنگ تھا اس کو کہا گیا تھا کہ اوپن کے ووٹنگ جو ہے اس کو اوپن بیلڈ کے ذریعے کروانے کا آرڈیننس جاری کیا گیا لیکن سپریم پورٹ نے اس آرڈیننس کو جو تھا وہ ختم کر دیا کیونکہ صدر پاکستان کے پاس یہ احتیار نہیں کہ وہ آئینے پاکستان کے خلاف کوئی قانون بنائیں یہاں پر آپ کو میں مزید بتا دوں کہ صدر پاکستان جو ہوتا ہے صدارتی آرڈیننس کو وہ جو ہمارا جو کنسٹیوشن آف پاکستان ہے اس کی آرٹیکل ایٹی نائن کے تحت جو ہے وہ آرڈیننس ہے صدارتی اس کو جاری کہتا ہے ناظرین آج کل یہ اتنا ہی زندہ رہا تو آپ کے ساتھ پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ملاقات ہوگی اجازہ دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ